میں جب بھی کوشش کرتا ہوں کہ ذکر کروں آئمہ علیہ السلام کا تو ہمیشہ جانب توجہ دلاتا ہوں اور شاید پہلے بھی یہ توجہ دلائی کہ ایک عام تاثر کے جو دشمنوں کی جانب سے دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں اور خلافت کو نہیں مانتے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم امامت کو بھی مانتے ہیں اور جن کی امامت کو مانتے ہیں انہی کی خلافت کو مانتے ہیں وہی امام ہیں وہی خلیفہ ہیں فقط دیکھنے کا زابی عالق ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ باپ بیٹا اور پوتا تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو پوتے کا باپ ہے وہ بیق بخت باپ بھی ہے اور بیق بخت بیٹا بھی ہے یعنی ادھر سے دیکھیں تو باپ ہے ادھر سے دیکھیں تو پوتا ہے تو آئمہ علیہ السلام کو جب مدنظر رکھتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنظر رکھا جائے آئمہ کو مدنظر رکھا جائے امت کو مدنظر رکھا جائے تو آئمہ علیہ السلام خلفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور امام ہیں امت کے تو بیق بخت یہ امام ہیں اس امت کے اور بیق بخت یہ خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خلیفہ نہیں ہیں اور رسول اللہ کے امام نہیں ہیں بعد میں ایک عنوان عالم اسلام میں مسلمان حاکم کو دیا گیا اور وہ تھا خلیفہ لیکن جو اصل عنوان ہے وہ جانشینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے کہا جائے جانشین خلیفہ اور سکسیسر تو وہ یہی خلفاء اسناعشن یہ جو کہا جاتا ہے خلفاء راشدین تو خلفاء راشدین بھی در حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ بارہ ہی ہیں عدد اگر اشرف الانبیاء نے بیان فرمایا ہے تو وہ بارہ ہی کا ہے نہ چار کا نہ پانچ کا یہ جب کہا جاتا ہے کہ چار خلفاء راشدین تو یہ بالکل غلط ہے کس کے عدبار سے خود اہل سنت کے عدبار سے خلفاء راشدین اہل سنت کے حساب سے پانچ ہیں اور پانچویں خلیفہ راشد اہل سنت کے حساب سے ہیں امام حسن مشتبہ اہل سلات و سلام کیونکہ جب وہ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت جس کی بنیاد پر محدودی صاحب نے بھی کتاب لکھی تو اس کے پیچھے ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہیں وہ اہل سنت میں ہے اور ایک جالی روایت ہے کہ میرے بعد تیس سال خلافت ہوگی اور بعد میں ملوکیت ہوگی اس تیس سال کے جو آخری چھے مہینے ہیں وہ امام حسن کے ہیں لہٰذا ان کے حساب سے بھی خلفاء چار نہیں ہیں پانچ ہیں لیکن پانچ میں خلیفہ کو یعنی امام حسن علیہ السلام کو جھٹلایا جاتا ہے شپایا جاتا ہے معاویہ پہ تو یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر معاویہ نے نہیں مانا پانچ میں خلیفہ کو اور آپ نے پانچ میں کو مائنس کر دیا تو معاویہ نے اور جناب آئیشہ نے تو چوتھے کو بھی نہیں مانا تھا تو پھر ایک اور بھی مائنس کر دیا اور خود پھر جناب آئیشہ نے اور طلحہ اور زبیر نے اور بہت سارے لوگوں نے جناب عثمان کو بھی نہیں مانا تھا تو ایک اور مائنس کر دیا پھر بہت سارے خلفہ نے اور خصوصا سعید بن عبادہ نے جن کے بارے میں ہمارا تفسیری کلپ بھی ہے کہ پہلے وہ فرد ہیں کہ جو سیکرٹ ایجنسیز نے مارا اور ایف آئی آر کٹی جنوں کے نام کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے جنوں نے مار دیا کیونکہ جی وہ بیابان میں مازاللہ کھڑو کے بشاپ کر رہے تھے جنوں نے مار دیا جن کون تھے یہ خلفہ کے سیکرٹ ایجنٹ تھے انہی جنوں نے اتفاق سے عبد الرحمان ابن عبو بکر کو مارا انہی جنوں نے جناب عائشہ کو بھی مارا تو پھر سعید بن عبادہ جو انسار کے سربرا تھے خصوصا خضرجیوں کے تو انہوں نے تو ان دو کو بھی نہیں مانا تو پھر تو ساری معنی سن جائیں اور وہی بہتر ہے سلوات پڑھیں پر محمد والے میں اور ہمیشہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ تاہر الخادری صاحب نے ایک تقسیم بندی کی ہے اور وہ اچھی ہے لہذا ایسی وجہ سے اگر آپ نے کبھی دقت کیا ہم کہتے ہیں خلفہ سیاسی تو وہ کہتے تھے جو خلفہ سیاسی ہیں وہ یہ تھے پانچ اور جو خلفہ الہی کے جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ہیں بہرہ تو لہذا ہم جب ذکر کرتے ہیں آئمہ اسنا شر کا وہ خلفہ الہی ہیں اور یہ جو حضرات ہیں یہ خلفہ سیاسی ہیں اب یاد رکھیں کہ سیاست کا زمانہ گزر گیا ہے مانے نہ مانے تو دنیا پہ اب ان کی بباد کا اثر نہیں ہے لیکن خلفہ الہی کی خلافت الہی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وآلہ